اسلام علیکم دوستو میں محسین اوان حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ سیٹیزن پورٹل کے یوزر ہیں یا آپ کی کسی بھی قسم کی شکایت آپ کو پاکستان کے اندر موجود ہے یا آپ شکایت رکھتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں کسی ادارے کے بارے میں یا اس طرح کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا جو ٹریول ایجنٹ ہے وہ پیسے لے کے بھاگ گیا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہے یا آپ کا زمین کے حوالے سے حریسمنٹ کے حوالے سے یا کسی بھی قسم کے حوالے سے آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کمپلین تو پہلے کرتے ہی ہیں مگر اب ایک نیا طریقہ آ گیا ہے نیا آسان طریقہ آ گیا ہے جس پہ آپ عمل کر کے آپ اپنی کمپلین کو فوراں سے حل کروا سکیں گے اور آپ کو ٹائم بھی اس میں بہت کم لگے گا اور آپ اس سے مطمئن بھی ہوں گے خود سیٹسفائیڈ بھی ہوں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مگر شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ریکویسٹ التماس درخواست اور اپلیکیشن ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرلیں اور بیل نوٹفکیشن کو لازمی پریس کردیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی دوستو پہلے سیٹیزن پورٹل پہ ہم کرتے تھے اپنا مسئلہ پیش یا شکایت پیش کرتے تھے شکایت کو اپلوڈ کرتے تھے سبمیٹ کرتے تھے اس کے بعد اکتالیس دنوں کا سیٹیزن پورٹل ہمیں ٹائم دیتا تھا اکتالیس دنوں میں بھی وہ مسئلہ تقریباً حل نہیں ہوتا تھا یا ہوتا بھی تھا تو ہماری خواہش کے مطابق حل نہیں ہوتا تھا تو گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ جو آنے والی چودہ اگست دو ہزار اکیس ہے اس میں ایک نئی ہیلپ لائن لانچ کرنے جاری ہے جس کا افتتہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب خود کریں گے اس ہیلپ لائن کا نمبر نائن ڈیبل ون ہے اب اس ہیلپ لائن پر کیا ہوگا یہ میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں اس ہیلپ لائن کی ڈیٹیل یہ ہے کہ آپ اپنا مسئلہ جو سیٹیزن پورٹل پر ڈالتے تھے یا آپ نے ڈالا آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا آپ اپنا وہی مسئلہ اس ہیلپ لائن پر دیں گے ہیلپ لائن پر کال کریں گے کال کر کے ان کو مسئلہ بتائیں گے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ادارے سے پرابلم ہے یا اس طرح کی مجھے کسی شخص پرابلم ہے یا اس طرح کی کوئی امرجنسی یعنی کہ پاکستان کی جتنی بھی ہیلپ لائنز ہیں جن میں موٹر وی پولیس ہے جن میں ویسے پولیس ہے ون فائی فیلی کمیونکیشن کی ہیلپ لائن ہے یا کسی بھی ادارے کی ہیلپ لائن ہے ان سب اداروں کی ہیلپ لائنز کے اوپر ایک ہیلپ لائن گورنمنٹ نے خود لانچ کر دی ہے اس کو چودہ اگست والے دن بقائدگی سے لانچ کر دیا جائے گا اور یہ فائل ہو جائے گی اس ہیلپ لائن پہ آپ شکایت درج کریں گے جب درج کریں گے تو یہ آپ کی کمپیوٹرائز کال شفٹ نہیں کرے گا کہ آپ کا مسئلہ اس ادارے کا ہے ہم اس ادارے کو یہ شفٹ کر رہے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے یا ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کا مسئلہ ہے فرض کریں کہ ایک ٹریول ایجنڈ نے آپ سے پیسے لیے وہ بھاگ گیا اب آپ اس کا مسئلہ کبھی ایف آئی اے میں لے کے جا رہے ہیں کبھی پولیس میں لے کے جا رہے ہیں کبھی آہ عدالت میں لے کے جا رہے ہیں ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے یہ آپ کا مسئلہ صحیح ڈائریکشن میں آپ کو حل کروائیں گے اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کم سے کم ٹائم لیا جائے گا یعنی کہ یہ ایک نیا ڈپارٹمنٹ سمجھ لیں جو گورنمنٹ آف پاکستان لانچ کرنے جا رہی ہے اس ڈپارٹمنٹ کے تحت آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اس ڈپارٹمنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ بارہ سو لوگوں کو جوب پہ رکھا جائے گا یا بارہ سو لوگوں کو جوائن کیا جائے گا جو آپ کے مسائل کو سنیں گے سن کے آپ کو تجویز دیں گے آپ کو بتائیں گے کہ آپ اب اس ادارے کے پاس جائیں یہ مسئلہ اس ادارے کا ہے وہ آپ کو وہاں اس ادارے کے فوکل پرسن سے بات کروائیں گے اور آپ اپنا مسئلہ بیان کریں گے اور with in no time آپ کا مسئلہ حل کیا جائے گا آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی شکایت رہتی ہے کہ مسائل ہم کہہ تو دیتے گورنمنٹ کو لیکن گورنمنٹ اس کا کوئی خاص حل نکال نہیں پاتی مگر اب ایسا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اب جو لوگ آپ کے فیصلے کو غلط کرتے ہیں یا آپ سیڈیزن پورٹل پر ایک مسئلہ ڈالتے ہیں اس میں آپ کی خواہش کے مطابق آپ کا فیصلہ نہیں ہوتا تو وہ جو افسر آپ کی خواہش کے مطابق آپ کا فیصلہ نہیں کرتا اب اس کو بھی اسی دیپارٹمنٹ سے کال آئے گی کہ آپ اس مسئلے کو دیکھیں اور ہمیں ریپورٹ کریں اگر وہ غلط ریپورٹ کرتا ہے تو وہ بھی پھسے گا اگر اس تمام ویڈیو کا خلاصہ بیان کروں تو یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک نئی ہیلپ لائن لانچ کرنے جاری ہے جس کو نمبر دیا گیا ہے نائن ڈیول ون اور اس ہیلپ لائن پہ آپ اپنے تمام ہر قسم کے مسائل وہاں پہ پیش کر سکتے ہیں وہ یہ ڈیریکٹلی لنک کرے گی وزیراعظم صاحب کے سل کے ساتھ یا وزیراعظم اس کو ڈیریکٹلی خود دیکھیں گے اور اس سے اب وہ لوگ جو شکایت لکھ نہیں سکتے تھے یا جن کی شکایت نیچے دب کے رہ جاتی تھی وہ اب اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی شکایت کو عالی حکام تک بڑی آسانی سے پہنچا سکتے ہیں اور اس کے فروڈ فل نتائج بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو امیت کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور شاید جس سے پہلے آپ کو کسی نے بھی یوٹیوب پہ یہ خبر شاید نہ دی ہو کہ ایک نئی ہلپ لائن لانچ ہونے والی ہے یہ شاید واحد پہلا چینل ہے جس نے آپ کو یہ خبر دی تو اس کے بعد ویڈیو پہ لائک شیئر اور کومنٹ تو بنتا ہے ملتے ہیں ایسی نیو ایکسائٹنگ اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں